مارتے ہوں یا گونتی کی لہریں چاہے چکن کاری ہو یا اترکی خوشبویں چاہے لذت دار پکوان ہو یا شیری سے زبان چاہے نزاکت ہو یا تہذیب چاہے غزلے ہو یا گیت لکنو کا نام ہمیشہ سب سے پہلے لیا جاتا ہے لکنو گھرانے کا کتھک اس کی نزاکت نفاست اور اس کی ادائیگی پوری دنیا میں خوبصورتی کی مثال ہے اور اگر غزلوں کی بات کریں تو بھی کچھ ایسا ہی منظر پورے ویشوں میں دیکھنے کو ملتا ہے اور جب لکنو کی نزاکت نفاست سے سجے کتھک کی کھنک یہی کے ادب کی چاشنی سے پگی خواب سریخی غزلوں سے ملی تو بنا کھنکتے خواب ڈاکٹر ہریونگ جی کہ خوابوں کو لے اور ادہ سے سجایا سربی سنجیر کے کھنکتے ہوئے گوڑیوں نے اور ایک نئی عبارت لکھی گئی اشت نائکہ کی سنبیدناؤں اور اس کی بھاوناؤں کو شنگار اس کی غزلوں کے ساتھ نتے کی گتی پردان کی گئی اور یہ نیا پریوگ جس میں غزلوں وہاں کتھک کا سماویش کر ایک سندر روپردان کیا گیا ہے سنگی جگت میں یہ ایک ایک دم انوٹھا اور نیا پریوگ ہے جو نشیت ہی سنگیت پریویوں کو پسند آئے گا اور لکھناؤں کی سانگیتک سنسویتی کو ایک نیا آیام دے گا ایک دشا پردان کرے گا اور سمرد کرے گا آئیے ان خنکتے خواب کا سوگت اپنی خنکتے ہوئی تالیوں کے دوارہ کریں اور نکھناؤں کے کتھک اور غزل سے سجیں تاج میں ایک ہیرے کو جڑنے کا گواہ بنے لانچنگ خنکتے خواب